موسیقی کمرے جہاں پر مسود رانہ صاحب رہتے رہے ہیں ان کا بچپن گزرا ہے لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ہمیں وقت نہیں مل پایا کہ ہم لوگ دوبارہ اس طرف آ پائیں تو آج میں دوبارہ وہیں آیا ہوں لال پاڑے میں مسود رانہ صاحب کے گھر کے سامنے موجود ہوں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں گھر کے اندر آپ اگر ہمارے چینل پر فرسٹم آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور دلچسپی رکھنے والے دوستوں تک شیئر ضرور کیجے گا مرپور خاص کے حوالے سے دلچسپ ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے یہ ہے جناب منظر مسود رانہ صاحب کے گھر کا جو اس سے پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں مسود رانہ صاحب کے اس گھر کے اندر جہاں مسود رانہ صاحب کا بچپن گزرا ہے یہ سیڑیاں پرانے ہی بنی ہوئی ہیں سٹیپ تھوڑے بڑے ہیں اوپر تو چل کر چڑ کر جانا قدر دشوار ہے تو میں آ چکا ہوں اس گھر کے اندر مسود رانہ صاحب پاکستان کے محمد رفی کہلائے جانے والے گریٹ لیجنڈری سنگر جو اب اس دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کے گائے گائے گانے چاہے وہ فلموں میں پڑھی جانے والی ان کی ناتیں ہوں چاہے وہ ملک پاکستان کی محبت میں گائے گئے ملی نغمات ہوں یا فلموں کے لیے گائے گئے ان کے گانے ہوں سر سب کا کمال امپیکٹ ہے اور سب جب تک سماتے ہیں وہ چیزیں ایسی ہی سنی سنائی جاتی رہیں گی تو یہ وہ کمرہ ہے آمیر بھائی آمیر رانہ آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھ چکے تھے بھتیجے ہیں مسود رانہ صاحب کے تو آمیر بھائی یہ ایکزیکٹلی وہ کمرہ ہے مدرسہ بنایا ہوا ہے کیا بات ہے بھائی تو یہ وہ کمرہ ہے میں آپ کو جیسا کہ رانہ آمیر صاحب نے بتایا کہ لاہور شفٹ ہونے کے بعد بھی جب بھی وہ آتے تھے تو اپنے آبائی گھر کے اپنے اسی کمرے میں وہ رہنا پسند کرتے تھے جس میں ان کے بچپن کی یادیں بسی ہی ہیں اب اس کمرے کو ایک مکتب بنا دیا گیا ہے مدرسہ کیونکہ گھر سیل ہو گیا تو جن لوگوں نے خریدا تو وہ یہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے دینی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک کمرے اس کمرے کو اسی کمرے کو مقصود کیا ہوا ہے مکتب کے لیے سر یہ آمیر بھائی یہ پرانا گارڈری ہوگا سب کچھ پرانا ہے سب کچھ پرانا ہے یہ ٹائلیں سب پرانے اور یہ سب پاکستان بننے سے پہلے کا یہ علماریاں بھی وہی ہیں انہی علماری کے پٹوں کو کئی بار درجلوں سینکڑوں نہ جانے کتنی بار مصود رانا صاحب نے کھولا اور بند کیا ہوگا اس میں کتابیں رکھی ہوں گی یا اس میں گرامو فون کے ریکارڈ رکھی ہوں گے اس وقت جو بھی ان کے مشاغل ہوں گے وہی گرامو فون کے ریکارڈ وہ جیسا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے تو گرامو فون کے ریکارڈ جب وہ انیس سو باون چھپن پچپن ریڈیو پاکستان ہیدر آباد گیا تھے تو اس وقت اس سے پہلے ان کو شوق ہوا کرتا ہوگا گلی میں بیٹھ کے گاتے تھے اور گلی میں رہنے والے لوگ انہیں سنتے تھے دادا سے مار کاتے تھے آمیر بھائی تھوڑا ہیتر آئیے گئے یہ بھی دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں کہ اس وقت تھوڑا اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا ہوگا بھی گانے تو وہ دادا جی سے پٹھتے تھے آرے کہاں چودری ہوگا کہاں گروہ کاری میں چلا بھائی زبیداروں کا ایک بچہ ایک لینڈ لارڈ جو کہ زمین وہ چودرہ ہٹ ہوتی ہے جاگیرداری والا حساب دادا جاگیردار تھے تو وہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ کون سا آپ نے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا بھائی میراس مطلب جو خاندانی جو چیز ہوتی ہے آپ کی میراس اس کو آگے لے کر چلنے والا لوگ ہیں ایک کڑا کم پھاڑ لے آتی ہوں لیکن بہرحال سر آج دنیا جانتی ہوں آمیر بھائی بہت شکریہ یہ کمرہ ہم نے آپ دکھا دیا آپ کو جس کمرے میں مسعود رانہ صاحب کا بچپن بھی تھا اور جب بھی وہ لاہور سے آتے تھے تو آمیر صاحب نے بتایا کہ یہ وہی اور یہ وہی ٹینکی اور یہ وہی درو دیوار سر کلاس ہے سر پرانی چیزیں بنیمی ہیں ساری یہ کھڑکیاں بھی وہی لگیمی ہیں اور یہ دروازہ بھی وہی کوئی چینجنگ نہیں آئی صحیح اور یہ یہاں سے یہ وہ گلی ہے جہاں بیٹھ کر مسعود رانہ صاحب گانہ گایا کرتے تھے اور دادا جو کہ ایک جاگیردار تھے ان سے وہ ڈانٹ بھی کھایا کرتے تھے جسے کہہ رہے ہیں کہ پٹا کرتے تھے اب مجھے نہیں معلوم اس ڈانٹ میں بھی محبت ہوگی وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے ان کے لیے کیا بنانا چاہتے تھے کوئی اندازہ ہے دادا صاحب پڑھو اور زمیداری کرو تو بھائی باپس آ رہے ہیں ہم لوگ یہ ایک مختصر ویڈیو ہوگی ان صاحبان کے لیے مجھے کل پرسوں کی بات ہے کومنٹ محصول ہوا سعودی عرب سے انہوں نے کہا کہ سر آپ نے مسعود رانہ صاحب کا گھر باہر سے تو دکھایا لیکن اندر سے نہیں دکھایا تو آج بھائی آپ نے وہ کمرہ بھی دیکھ لیا جہاں مسعود رانہ صاحب جن کا بچپن وہاں پہ گزرا ہے بہت شکریہ آمر بھائی میں یہاں لالپاڑے میں آیا تھا تو یہاں ایک شخص نے مجھے آواز دی علی بنوور صاحب تو سر خوشی ہوئی اور ایک انجان چاہ رہا تھا میرے لیے لیکن پتہ چلا کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور ہمارے یوٹیوب کے بیور ہیں سر مزکر صاحب خوش رہے ہیں آپ بہت اچھا لگا ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ آگے شیئر بھی ضرور کی جائے گا تینک یو بہت شکریہ مزکر صاحب ہم نے آپ کو مسود رانہ صاحب کا گھر اندر سے دکھایا تو میری خواہشتی کو کوئی ایسا شخص بھی ہمیں مل جائے جو ان کے ساتھ بچپن میں کھیلا ہے سر اسلام علیکم سر نام کیا ہے اسماعیل بھائی اسماعیل انکل اسماعیل صاحب مسود رانہ صاحب سے جڑی کوئی یاد آپ ان کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ساتھ ہی کھیلے کچھ ہیں اچھا تو ٹھیک ہے وہی ریکویسٹ پھر تو رہوں گا ایک بار مسود رانہ صاحب کا گھر آپ نے اندر سے دیکھ لیا اور یہ پہلی بار ہوا ہے مسود رانہ صاحب پر بے تہاشا کام کیا گیا ان کی ڈاکومنٹریز بنائی گئیں ان کی زندگی کے مختلف حوالوں کے بارے میں بتایا گیا ان کے لاہور کا جو رہن سینٹا ان کا فلمی کیریئر سب بتایا گیا لیکن مسود رانہ صاحب کے گھر کا وہ منظر جس گھر میں ان کا بچپن گزرا بھی تھا وہ پہلی بار میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہمارے مرپو خاص کے لیے ہمارے مرپو خاص کی آن تھے شان تھے بان تھے اور ملک پاکستان کا ایک فخریہ نام تھے ان کا کیا ہوا کام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا تو ریکویسٹ ہوئی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مرپو خاص کی یادیں آپ تمام لوگوں تک خاص طور پر جن کی کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی مرپو خاص سے ہے ان تک پہنچاتے رہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ